ادھا برسے گرتو بڑھنا مانے میں آپ کو ایک بار پر خوش آمدید آج سارہ دن اسیمبلی کے اندر سیشن چلتا رہا لوگوں کہنا ہے کہ اپوزیشن کی خواہش پر ہوا مجھے نہیں پتہ کسی خواہش پر ہوا میں نے یہ دیکھا کہ ایک صاحب آئے انہوں نے اپنا نیب کی انویسٹیگیشن سب جیوڈیس انویسٹیگیشن عدالت کی کاروائی ان کی جو انویسٹیگیشن کی کاروائی ہے وہ اسیمبلی میں پیش کی اور میں نے یہ بھی ان کو کہتے سنا سپیکر سے کہ یہ جو اگلے میرے چند جملے ہیں تیس سیکنڈ یہ ریکارڈ پر رہ سکتے ہیں جس پہ سب لوگوں نے متفقہ نہیں یہ ریکارڈ پر نہیں رہیں گے مزے کی باتی ہے کہ جو تمام تقریر تھی جتنی میری سمجھ ہے یہ اسیمبلی کے ریکارڈ پر بھی نہیں ہیں یہ صرف اور صرف ایک سیاسی جلسہ تھا اس کی حقائق کیا ہیں اس کی پیچ و خم کیا ہیں جو انہوں نے باتیں کی وہ انہوں نے الیک سے بات ہوگی اس سے میرے کوئی درد ساری نہیں ہے اس کے بعد خوشی شاہ صاحب ہے اور انہوں نے بڑی پھڑکتی ہوئی ایک تقریر فرمائی لیکن اس تقریر میں بھی میرا کیا کام تھا عوام کو کیا ملا یعنی پہلے ایک آدمی بول کے گیا پھر چودی فعاد صاحب آگئے انہوں نے اپنا دکھڑا سنایا پھر باقی لوگوں نے تقریر کی تب تک میں بور ہو کے بند کر چکا تھا اب یہ تین جو تقریر تھی تین اہم اشخاص کی اس کے اندر انہوں نے آپس کے جھگڑے ایک دوسرے پھر فکر بازی ہلڑ بازی اس نے اس کی تعریف کی اس نے اس کو برا کہا اس نے اپنا دکھڑا سنایا اس نے اس کو کہا کہ تو بغیرہ تھے اس نے کہا مجھے پکڑ کے دکھا دو اس نے کہا تو چھو رہا ہے اس نے کہا میں بھیک بھیک یار اس سے میرے کا تعلق ہے بھائی آپ کو وہاں پہ کروڑ ہر روپیہ خرچ کر کے بھیجا گیا آج ایک محتاط اندازہ ہے کو مجھے کہنا تھا کہ آج کا خرچہ دس کروڑ روپیہ ہے شہباز شیف کو یہاں سے لے کے گئے وہ پوری گاڑیاں یہ فلاں ان کو لے کے آئے رکھے گئے اس سے قوم کو کیا ملا آج کا پارلیمنٹ کے سیشن کیا مقصد تھا کیوں بلائے گیا آپ میرے استاد ہیں بڑے ہیں اور آپ ان معاملات کو مجھ سے کہیں بہتر سمجھتے ہیں لیکن گزارش ایک عام انپڑ قسم کا پاکستانی سمجھ کے مجھے یہ جو ہمارے آگے یہ سٹاف بھی کھڑا ہے کیمروین کھڑا ہے ان کو مدنظر رکھتے ہوئے اس بات کا جواب دیجئے کہ یہ کیا تھا سر آج بسم اللہ الرحمن الرحیم پارلیمنٹ کا اجلاس ایک مقصود نمبر میں پارلیمنٹیرین اگر چاہیں تو وہ سپیکر کو درخواست کر سکتے ہیں اور سپیکر بلانے کا پابند ہوتا ہے صرف نمبر یا مقصد بھی ڈیفائنڈ ہے نمبر مقصد کچھ بھی ہو پارٹی گانا بجانا ہلڑ بازی جو بھی ہو کوئی بھی مقصد ہو اوکی ٹھیک ہے اور وہی ہوا کہ اپوزیشن نے یہ سیشن بلانے کے لیے ریکوزیشن دی اور سپیکر صاحب نے بلا لیا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے دوسرا مطالبہ یہ کیا کہ شہباز شریف صاحب کو بھی اس میں بلایا جائے بلایا جائے وہ بھی انہوں نے جعوت دے دی وہ آ گیا جو کہ وضاحت کے لیے اپوزیشن کی درخواست اور ڈیمانڈ تھی اور اس پہ شوش رابہ تھا ہاں اس کے اوپر یہ رائے بلکل پائی جاتی ہے کہ وہ اگر کوئی بندہ ایسے سیشن میں ان کا آنا ضروری تھا نہیں تھا بلانا چاہیے تھا نہیں تھا اس کے اوپر ساری ڈسکشن ہاؤس میں بھی ہوئی اس میں کنجائش موجود تھی لیکن انہیں بلا لیا گیا جی اس کے بعد سیشن ہوا اور سیشن میں بہت دھواندار خطاب ہوا ٹھیک اور شہباز صاحب نے اپنا خطاب کیا سب لوگ انہوں نے خطاب سنا انہوں نے غم غلط کیا خطاب تو نہیں کیا اچھے جو اب دیکھیں اب اس ساری اگر ساری صورتحال کو دیکھیں تو بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو ایک پروسس آج کل شروع ہوا ہوا ہے جس کی ایک وجہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جی نئی حکومت ہے اس کا آنا ہے لیکن یہ عمل اس سے پہلے ہی شروع ہو گیا تھا کس عمل کی طرف اشارہ کرتا ہے میں آ رہا ہوں اوکی اوکی یہ عمل اس سے پہلے ہی شروع ہو گیا تھا اور اس کے بارے میں ہم یہاں پہ بہت دفعہ بتا چکے ہیں کہ اس کے پیچھے پوری دنیا ہے یہ صرف انٹرنل معاملہ نہیں ہے آپ اگر یہ کہیں گے کہ جی نیب بہت پرو ایکٹیو ہو گئی ہے تو صرف نیب پرو ایکٹیو نہیں ہوئی آپ کی عدالتیں بھی پرو ایکٹیو ہو گئی ہیں آپ کی اس وقت حکومت بھی پرو ایکٹیو ہے اور اس سے آگے بڑھتے ہوئے پوری دنیا اس وقت ان لوگوں کے خلاف کام کر رہی ہے جنہوں نے اپنے ملک کے وسائل کو اپنے سیاسی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے لوٹا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا جی اس بنا پر جس وقت آپ نے ان لوگوں پر ہاتھ ڈالا ہے جو کہ بڑے بڑے جن کے اوپر بڑی پلنڈر کا الزام ہے ٹھیک ہے جی بڑے سائز کی واردات ہے واردات ہے جو ماضی میں کبھی جن پہ ہاتھ نہیں ڈالا گیا جب آپ ان پہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو ان کے ہاتھ ڈالتے ہی ایسے لگتا ہے کہ پوری طاقتیں جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور آج آپ دیکھیں کہ جب پارلیمنٹ کا سیشن ہوا پارلیمنٹ کے سیشن کے اندر جو شہباز صاحب کا خطاب تھا پہلے میں اس کے اوپر تھوڑی دیر آپ کو اپنا رائے دینا چاہوں گا بلکل اس پر آتا ہوں تسلی سے آپ نے فرمایا کہ وہ عمل چل رہا ہے اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ معاملات سیٹل ہو رہا ہیں نئے لوگ ہیں نئے ریلیشنشپس ہیں لیکن پھر بھی میں یہ درخواست اور اپننگ کے بعد میں پاس میں نام نہیں لے سکتا میس کامران ہیں ایک دورانی صاحب میں سب کے میسیجز آ رہے ہیں کیا رہا آپ نے ہمارے دل کی بات کی ابھی قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ یہ شہباز شیف صاحب چالیس چالیس گاڑیوں میں آئے ہیں ابھی یہ پوری سیکیورٹی ہو رہی ہے پروٹیکال ہر کو یہ مجھ سے اس پوچھ رہا ہے بیٹھا کہ کیوں 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 ہمیں کیا مل رہا ہے ہمارا آپ آسٹریٹی کی بات ہے کہ ہم کنگال ہیں دنیا سے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں یہ کرونلوں پر کیوں خط روک ہیں اس کو بھئی یہ دس سیشن روگ دیں ایک ارابر پتہ ہی ہوگے دیکھیں یہ جو دیکھیں یہ عوام کی بات ہے عوام ہی سب کچھ ہے سر اور آپ عوام کے لیڈر ہیں آپ اور میں کہتے ہیں عوام سب کچھ ہیں اور آپ عوام کے لیڈر ہیں آپ اور میں کہتے ہیں عوام سب کچھ ہیں وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ سب کچھ ہیں ان کو تو چھوڑے نا میں اب دیکھیں نا جی بات یہ ہے میں تو بڑے بھائی سے پوچھ رہا ہوں بڑے بھائی آپ کو بتا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں اختیار ان کے پاس ہے زبان ہمارے پاس ہے کیا کیچ ٹوئنٹی ٹو ہے دیکھیں ہی ہم بول لیں جتنا مرضی بولتے ہیں انہیں کیا شہنشاہتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا پارلیمنٹ کے اندر ساری اپوزیشن اکٹھی ہو گئی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اور بلا 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 سب لوگ اکٹھے ہو گئی ایجنڈا کیا تھا کہ مجھے کیوں چھوڑا ہم میں سے ایک کو کیوں چھوڑا ہاں طاقت والے کو کیوں چھوڑا آج اس آپ نے کہا طاقت والے کو کیوں چھوڑا ٹھیک ہے ٹھیک ہے زیادہ پیسے والے کو کیوں چھوڑا اختیار میں رہنے والے کو کیوں چھوڑا عوام کو لوٹنے والے کو کیوں چھوڑا عوام کو دمانے والوں کو کیوں چھوڑا کیا چھوڑا کیوں چھوڑا اب جب وہ آئے ہیں انہوں نے کتاب کیا ہے اس کے اندر بڑے دھڑلے سے کتاب کیا ہے پہلی بات انہوں نے یہ کیا ہے کہ بھئی اس ملک میں اعتصاب کا عمل کرنے والے ادارے کی میں ٹانگیں توڑ دوں گا in so many words not example in so many words یہ imply کیا انہوں نے کہا جی نہیں انہیں دھمکیاں دیں ہیں کھلا کھلا کھا ہے وارن کی ہے ان کے ایکوزیشنز کی ہیں کہ جی انہوں نے مجھے یہ ایک ادارہ جس کا کوئی نمائندہ وہاں موجود نہیں ہے اس کی غیر موجودگی میں پارلیمنٹ کے فورا کو جس چیز کو وہ ڈسکس نہیں کر سکتے میری اپینین میں اس کو وہاں انہوں نے ڈسکس بھی کیا اس کو ایکیوز کیا دیکھیں ان کا ریمانڈ ہو چکا ہے وہ سب جوٹس ہے in a sense وہ سارا معاملہ اس کے باوجود انہوں نے اس کو ڈسکس کیا اس کے اوپر انہوں نے ایکیوز کیا انہوں نے تھرٹ کیا انہوں نے یہ بتایا کہ وہاں مجھے یہ کہا گیا ایک سوال ہے میرا کیا نیب کا اور نیب کوٹ کا رتبہ ایک سپیرئر کوٹ والا نہیں ہے تو یہ سپیرئر کوٹ کی کنٹیمٹ نہیں ہے کنٹیمٹ ہے میں تو اس کو پارلیمنٹ کے اندر آپ نہیں ڈسکس کر سکتے عدالتی کنڈکٹ کو لیکن کیا گیا چلیں سب کچھ ہو گیا لیکن کیا گیا اس لیے کیا گیا کہ طاقت والے ہیں میرے لیے میں بلا سکتا ہوں پارلیمنٹ کا سیشن میرے لیے پوری پیپلز پارٹی سائن کرے گی ایک اور سوال میرا عوام کے کسی ایشو کے اوپر آج تک مجھے آپ بتائیں کیا ماضی میں کہ ابھی بجلی کے بل بڑھیں اس کے اوپر تو اجلاس بلا لیتے ابھی ڈالر گرہے اس پہ تو بلا لیتے یہ تو قوم کے ایشو میرا سوال یہ ہے کہ کیا پہلے کبھی کسی ملزم کو جو کہ اعتصاب جس کا ہو رہا ہو اس کو اجازت دی گئی ہے عوام سے خطاب کی ماضی میں کوئی یاد پڑھتا مجھے نہیں یاد اعتصاب یا بے اعتصاب دیکھیں جی اس میں انہوں نے آپ اس پورے خطاب کو اٹھا کے دیکھ لیں انہوں نے کہا ہے کہ جی میں تو ہوں فرشتہ ٹھیک ہے جی میں نے کچھ نہیں کیا ٹھیک ہے جی اور اگر میرے خلاف کوئی کچھ کرے گا تو میں اس کو سمجھ گئے اب یہ جو آپ نے کہا میرے حوالے سے کچھ چیز مل جائے اگر اجازت دیں تو اس کا اگر ہے تو دیکھا ان میں خلصہ یہ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ اگر دیکھیں جی انہوں نے کہا جی میری کوئی باہر پراپٹی نہیں ہے اگر مل جائے تو میں شافت سے ریٹائر ہو جاؤں گا ٹھیک ہے نا جی میرے بھائی کی ہوگی وہ میرا لیڈر ہے ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی آرگومنٹ دینے کے لیے کسی لوجک کی ضرورت نہیں ہے جو وہاں موجود نہیں ہے اس کو آپ جو چاہے اقیوز کر سکتے ہیں آپ نے جو دل میں آیا کہہ دیا اب پہلی چیز اس پہ بعد میں ہم دوبارہ بھی بات کریں گے میں یہ چاہوں کہ اگر آپ کی تھوٹ نہ ٹوٹے تو ہم لوگوں کو کچھ سوٹس دکھا دیں آج کے تاکہ لوگوں کی یاد دھیانی ہو جائے کہ ہم کن موضوعات پر یہ بھی اس سے فائدہ ہوگا دکھائیے اسمان صاحب صاحب جو بھی ایویلیبل ہے مجھے ساف پانی کا نوٹس دیا کہ آؤ تمہیں ساف پانی پلائیں میں نے کہا نوٹس مجھے آیا ساف پانی کا اور گرفتار کر رہے ہیں آپ آجانہ میں یہ کیا مزاق ہے کہ یہ بس یہی آرڈرز ہیں مجھے یہ اس کے پر تعمیل کرنی ہے پی ٹی آئی اور نیب کا چولی دامن کا ساتھ ہے اور امران خان صاحب جو کہ دھانلی کی پیداوار وزیر آزم ہیں وہ اس الیکشن میں وہ بات روزے روشنی طرح آیاں ہو گئی تھی یہ وہ تھا گٹ جوڑ پی ٹی آئی اور نیب کا جس کی بدولت ایک بھرپور کوشش ہوئی کہ مرضی کے دھاندی زدہ نتائج حاصل کیا جائیں میں کیا پتا ہوں آپ کو ایک اور بام شل میرے انتہائی عونرور بھائی بیٹھے ہیں خاجہ آصف مجھے کہنے لگے کہ آپ خاجہ آصف کے خلاف گوائی دیں گے میں نے کہا خاجہ آصف کے خلاف گوائی دیں گے میں نے کہا مجھے آپ نے گوائی اور گواہ کے لئے بلایا ہوگی آئی اس میرے کیس میں انویسی کیسن گھولایا ہوا ہے نہیں نہیں خاجہ صاحب نے فلان میں نے کہا کہ پلیز بھیر سر یہ ایک تو یہ ہے کہ ان کی جو یہ تو اس پہ کہی ہے لیکن مجھے یہ بھی میں جانا چاہتا ہوں کہ کس مو سے یہ ہائر مورل گراؤنڈ لیتے ہیں انہوں نے نائنٹیز میں جو وہ ہلڑ بازی آئے تھے صاحب کے نام یہ جو ساری باتیں کر رہے ہیں پھر آپ کہیں گے کہ میں ذاتی ہو جاتا ہوں لیکن اس سے کہیں زیادہ گھناؤنی حرکتیں ان دونوں برادران نے کیوئے سیف اور رحمان صاحب کے ساتھ مل کے کل کوئی فرما رہا تھا پتہ نہیں ان کے صاحب زادے فرما رہے تھے کہ کبھی یہ ایسا نہیں ہوا کہ ایک باپ کے سامنے بیٹی کو بیٹی کے سامنے باپ کو گرفتار کر جائے یہ بھول گئے ہیں کتنی بیٹیوں کا انہیں آریسٹ کیا تھا باپوں کے سامنے دیکھیں جناب اگر آج کا ماضی کا تو جو ان کا کنڈکٹ ہے وہ اپنی کرپشن بھول گئے ہیں تو انہیں وہ کیا یاد ہو کہ کوئی کیس نہیں ہے ان کے ویلیو میں وہ وہاں پہ ایک موجود ناموجود افراد کے بارے میں ایکوزیشنز کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں مجھے یہ کہا مجھے یہ کہا مجھے یہ کہا اس سے آگے بڑھتے ہوئے الفاظ دیکھیں کہ مجھے آشانے پہ بلائے گیا اور پانی پلایا گیا اس پہ پہلے بھی بات کر چکے پانی پلایا گیا یہ لفظ ہے آپ کے کہنے والے آپ ایک پارلیمانی اپوزیشن لیڈر ہے کون سا آپ کو پانی پلانے کے لیے بلائے گیا بھئی آپ کو بلائے گیا تھا ایک اس کے لیے آپ کو پکڑ دیا گیا آپ کے خلاف ایک انکوائری ہو رہی ہے پورے ملک کے اندر کرسیاں چل رہی ہیں توفان چل رہا ہے اور اس صورتحال میں میں پہلی چیز جو میں یقیناً چاہوں گا میں چاہوں گا کہ نیب کو اس پوری تقریر کے ایک ایک جز کا ان کے جو وہ ہے سپوکس پرسن کو جواب دینا چاہیے یہ بات جو ہے یہ اس طریقے سے نہیں ہے کہ ایک جنرلائز سٹیٹمنٹ آجائے دیکھیں پورا سسٹم جو ہے جب کوئی پوری تحقیق ختم ہو جاتی ہے پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ جو استغاسہ ہے اس نے اپنا کام نہیں کیا اور پھر بعد میں وہ چھوٹ جاتے ہیں بھئی اب جو استغاسہ ہے استغاسے کے اوپر پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے شہباز صاحب نے الزامات لگائے ہیں کسی عدالت پہ نہیں لگائے کہ عدالت تو بولتی نہیں ہے میں مانتا ہوں دیکھیں نیب کے بارے میں عوام کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک نیب کا محکمہ ہے اور ایک نیب کی کوٹ ہے کوٹ جو ہے اس کی لیگل پوزیشن ہے اور محکمہ جو ہے نیب جو ہے پولیس ہے ایک پولیس ہے ہاں اور ایک عدالت ہے وہ اتصاب عدالت ہے اور یہ نیب جو ہے وہ اتصاب پروسیکیوشن کا ایک ادار ہے نیب پولیس کے اوپر یا نیب کی جو وہ ہے پروسیکیوشن کے اوپر الزامات لگائے ہیں شہباز صاحب نے میں چاہوں گا کہ ان کا جو ریپ ہے وہ ایک ایک سوال جو انہوں نے اٹھایا ہے اس کا جواب عوام کے سامنے آکے دے تاکہ چیز بیلنس ہو اس میں کوئی پارشیلٹی اور امپارشیلٹی کی بات نہیں ہے عدالت امپارشل ہوتی ہے پھر یہ ہے پھر تو یہ اپنی پوری انویسٹیگیشن اور ٹرائل کو میڈیا میں لانے میں کامیاب ہو جائیں گے سر یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا میں سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ کی بات میں دم بھی ہے وزن بھی ہے لیکن میں سمجھنا چاہ رہا ہوں اس کے پروز ان کونز یہ تو فائدہ اٹھائیں گے وہ تو ایکوزیشنز لائے ہیں نا میڈیا میں وہ بھی تو میڈیا میں لائے ہیں دیکھیں جی انہوں نے ایکوزیشنز کہیں ہیں آپ آکے میڈیا میں یہ کہہ دیں کہ انہوں نے یہ سب کچھ جو کہا ہے یہ جھوٹ کہا ہے پھر انویسٹیگی ہمیں اجازت دی جائے بولنے کی کیوں بولنے کی جعوت دی جائے کہاں جعوت ہے کہاں لکھا ہوئے کانون میں کہ جعوت دی جائے یہ جو پارلیمنٹ میں جا کے بولنے ہیں یہ بھی غیر کانونی بولنے ہیں اس کا جواب اگر دیا جائے گا تو اس کے جواب میں یہ پتا چلے گا کہ ادارہ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہوئے انہوں نے ایک ڈسٹ روڑانے کی کوشش کی دیکھیں آج کی تقریر کو آپ انیلائز کریں تین چیزیں اس میں بڑی واضح نظر آتے ہیں ایک انہوں نے نیپ کو تھریٹ کیا نیپ کو بسکریڈٹ کیا کو کوسٹن کیا ہے اور ان سو منی ورڈز واضح ماف جو بن رہے تھے ان کو بھی تھریٹ کیا ہے انہوں نے مطلب ان کے پاس اتنی طاقت ہے اسی وضاحت کیجئے انہوں نے یہ کہہ کے کہ مجھے نیپ واضح ماف گواہ اور میں نے نہیں بنایا تو بیسکلی ان لوگوں کو جو کہ شاید ان کے خلاف واضح ماف گواہ بننے لگیں ان کو ایک کمپلی نہیں میں سمجھ لوگ میں سمجھنا ایک کمپلی تھر ان کو دھمکایا ہے دوسری چیز کیا تھی انہوں نے فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کی کہانی صاحب کا ذکر کر کے ہاں کہ جی انہوں نے کہا کہ ٹھیکا دیں انہوں نے کہا کہ نہ دیں میں نے انہیں جا کے پوچھا مطلب ایسی لگتی ہے الف لیلہ کی کہانی بھئی اگر آپ اتنے ہی تابدار تھے تو آپ نے نیپ میں کیس بیجنا تھا آپ نے کاروائی کرنی تھی آپ نے آپ کس کون سے آرمی چیف بیچارے کا کیا کام کہ وہ اپنے بھائی کو ٹھیکا دلوائے آپ اس سے پوچھ رہے ہیں جنابے والی میں دے دوں میں ختم کر دوں میں رکھ دوں یا آپ بچے ہیں یا وہ بچے تھے مطلب آپ اس وقت جو ہے میاں صاحب نے ایک وقت میں کہا تھا کہ اس فوج کو میں دائشت گھر بھی بناوں گا اس فوج کو میں کرپ بھی بناوں گا اس فوج کو میں گھردار بھی بناوں گا نواز شیف صاحب نے جی وہ ان تینوں ایجنڈوں کے اوپر کام کر رہے ہیں اور شیبر صاحب جو ہے میں آپ کو بتا دوں اور فور وان کر رہا ہوں کہ وہ پاؤں سے اٹھ کے وہ بھی آپ گریبان کی طرف جارہے ہیں اپنے طریقے سے میاں صاحب بڑے میہ صاحب چھوٹے میاں صاحب چھوٹے میاں صاحب وہ پاؤں میں رہتے تھے نا تو اب وہ گریبان کی طرف آ رہا ہے آجھا جو آپ چیئی بڑے میہ صاحب چھوٹی میہ صاحب آپ بھی کہنے کہ یہ بھی تیاری پکڑ رہے ہیں یہ بھی تیاری پکڑ رہے ہیں کیونکہ یہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ پاؤں پکڑ کے اتصاب اور کسی قسم کی اس سے بچ جائیں گے اب میں ان کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں میاں صاحب اللہ دیواز سے سمجھ لیں کہ یہ بچارے نیو والے تو اپنا قانونی کاروائی کر رہے ہیں آپ کے پیچھے جو ہے اس وقت پاکستان کے کسی طاقت سے زیادہ پوری دنیا آپ کے خلاف ہو گئی ہے یو این آپ کے خلاف ہو گیا ہے اور یورپ آپ کے خلاف ہو گیا ہے امریکہ آپ کے خلاف ہو گیا ہے اور وہ تمام دنیا کے ڈیویلپٹ ممالک جن میں پہلے پیسے اور پروپٹیز رکھ کے پاکستان کے پولٹیکلی ایکسپوس پرسنز اپنے آپ کو مضبوط اور محفوظ سمجھا کرتے تھے جو پہلے آ کر ان کی این آر اوز کرایا کرتے تھے وہ ممالک اب کبھی پنامہ سے آپ پہ گولہ پھینکیں گے اور کبھی برطانیہ سے آپ پہ گولہ پھینکیں گے اور کبھی والسٹریٹ جنرل ہاں کبھی والسٹریٹ جنرل سے آپ کو گولہ آئے گا اب آپ نہیں بچ سکتے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے پیسے بچے سب کچھ لے کے ملک میں آ جائیں ملک کے عوام کے سامنے سرنڈر کر دیں اس ملک کی افواج اس ملک کے ادارے ان سے لڑنے کے بجائے آپ اپنے ضمیر سے لڑیں آپ اپنے اندر چھپے ہوئے اس انسان سے لڑیں جو مفادات کے لیے لڑنا چاہتا ہے آپ اس ملک کے عوام کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں تو ہر مشکل کم ہو جائے گی ورنہ دنیا میں آپ کہیں چھپنے کی جگہ ان کو نہیں ملے گی پاکستان میں بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو آپ کے پیسے سے خریدے جائیں لیکن دنیا اب آپ کے پیسے سے خریدی نہیں جائے گی سر جو آپ دھمکیوں کی بات کر رہے ہیں اس میں انہوں نے ایک اور کام بھی کہا جا تھا مجھے یاد پڑھ رہا ہے جو شخص ان کو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے انہوں نے اس کا بھی نام لیا ہے جو میں نہیں لینے چاہوں گا میرے سامنے ہے یعنی کہ انہوں نے جو میں اس سے نتیجہ آخص کر رہا ہوں وہ یہ کہ اپنے ورکرز کو بتایا ہے کہ مجھے کون انویسٹیگیٹ کر رہا ہے ذرا اس کو بھئی ایک بات سمجھنے میں کہا کہا رہا ہوں ایک سینیٹر صاحب تھے جنہوں نے ججوں کو کہا تھا کہ تمہارے بچے جو ہیں جی جی آج کل وہ ان کو پارٹی سے نکالا گیا انہیں کہا گیا کہ انہوں نے سب کچھ جو ہے وہ اپنی مرضی سے کیا ہے آج کل وہ ٹی وی پہ ان کے نمائنگی کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی اگر ڈان لیکس کے ذریعے انہوں نے فوج کو دہشت گرد بنانے کی کوشش نہیں لیکن یہ جو انویسٹیگیٹر کا نام لی ہے یہ اہم بات ہے کہ یہ بہت خطنناک بات ہے اور اب وہ بچارہ جو انویسٹیگیٹر ہے وہ ان کی ورکرز کے ساتھ اٹ رسک ہے which is very dangerous میں نہیں سمجھتا کہ ان کو دوبارہ کسی قسم کے پبلک ایکسپوزر ملنا چاہیے دیکھیں پبلک ایکسپوزر کسی کو دیکھیں بات یہ ہے کہ جو لوگ پروسیکیوشن میں ہوتے ہیں جو لوگ اداروں کو نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں ان کا تحفظ اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے ٹھیک ہے نا جی یہ تھریٹ کرنے والے جو ہیں وہ تھریٹ کرتے رہتے ہیں کام آگے بڑھتا رہتا ہے انہوں نے عدالتوں کو تھریٹ کیا انہوں نے ججوں کو تھریٹ کیا انہوں نے ججوں کے خلاف نعرے لگوائے انہوں نے کون سا وہ کام ہے نہیں کیا اس کے باوجود یہ کلین ہے اس کے باوجود کیوں نہیں پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے لوگ خود یہ کہتے کہ یہ آئین کے خلاف وردی کر رہے ہیں اس ملک کو نقصان دے کے نہیں نکلتے آپ پارلیمنٹ میں کھرے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر میری کوئی باہر جداد نکل آئے تو میں صحفت سے انکار کر دوں گا تو آپ کا لیڈر جو ہے آپ کا رہنما جو ہے وہ آپ کب آئی ہے ٹھیک ہے نا جی ان کی تو باہر جداد ہیں انہیں آپ نے سون کریں گے ایک ایسی ایسی ایک ایسا رویہ ہے ہاں جی یہ بھی آپ اسی اسی میں موجود ہے ہاں پہلا کیا ہوا نیپ کو پریشرائز کرنا دوسرا فوج کو ملائن کرنا اور تیسرا چائنہ اور ٹرکی کے تعلقات پاکستان سے جو ہیں اس کے پاکستان کے بجائے ان کو ذاتی تعلقات پر منتبچ کرنے کی کوشش کرنا بڑا اشارہ سے کہ میں نام لوں گا نام لوں گا تو یہ ہوگا تو وہ گا آپ کو آپ کو کوئی جانتا نہیں ہوگا تمہاری داستہ تک بھی نہ ہوگی داستہ نو میں تمہارا خیال ہے کہ چین جو ہے چین کی چار کمپنیاں اگر آپ کے ساتھ ٹھیکوں میں ہاں ہاں جی ہم نے کترے بلین بچائے ہاں اس پہ آنا ہے لیکن اس پہ ایک وقفہ لیلوں اس پہ آنا ہے بہت سارے پیسے بچے لیکن کیا بچے یا بچوں کو بچ گئے ایک چھوٹے سا وقفہ لیجئے مازتہ تینے کا بہت شکریہ بات ہو رہی ہے آج شباز شریف صاحب نے اسیمبلی کا سیشن استعمال کیا اپنا کیس پلیڈ کرنے کے لیے خوشی شاہ صاحب نے لگتا ہے کچھ انہی کی سپورٹ میں یا اپنی دل کی بڑھا سننے کالی کھیل تماشا ہی ہے ان بڑے لوگوں کا سیاستدانوں کا ان کو عوام کی کسی نے بجلی پہ بات نہیں کیسی نے گیس پہ بات نہیں کی کسی نے مہنگائی پہ بات نہیں کی کسی نے ایکانومی پہ بات نہیں کی کسی نے ڈالر پہ بات نہیں کی یہ آپس کی ان کی سوطنوں کے جھگڑے سلتے رہے اور وقت گزر گیا لیکن میاں صاحب نے جب اپنی صفائی پیش کر رہے تھے تو انہوں نے بتایا کہ مختلف ٹھیکوں میں انہوں نے کس طرح اربوں روپیا یعنی صرف ایک جو اورنج لائن ہے اس میں نے کہا 2.21 بلین ڈالرز کا پروجیک تھا انہوں نے 1.3 یا 1.4 میں کیا موٹ احساب 2.21.4 یعنی 0.8 بلین ڈالرز سکریبا سوہ 800 ارب روپیا بچایا پاکستان کو کیا یہ حقیقت سے ہے پھر تو بڑھنے کے آدمی ہیں دنیا میں شخصی اختیار جو ہے وہ کرپشن کی بنیاد سمجھا جاتا ہے میاں صاحب کو کس نے یہ اختیار دیا کہ قوم کے پیسے سے بننے والے ایک پروجیکٹ کو کہ لاغت کو وہ اپنی ذات کے اندر ڈیفائن کرے بزہات کیجئے دیکھیں جی یہ جو اورنج لائن بنی ہے بڑے میاں صاحب کے پیسے ست نہیں منا رہے ہیں صحیح صحیح قوم کے پیسے ہیں اگر چائنا سے بھی آپ کچھ لے رہے ہیں تو قوم کے پیسے ہیں ہمارے پیسے ہیں آپ نے اس میں کہا کہ میں نے نیگوسیئیٹ کر کے کتنے کم کرائے 1.8 بلین ڈالرز 1.8 بلین 0.8 0.8 بلین آپ نے 2 بلین کیوں نہیں کم کرائے بتائیں میں صرف دو کا تو پروجیکٹ تھا پورا کچھ تو خیال کر چلیں آپ نے 1.8 بلین کیوں نہیں کم کرائے اس پر صادر کر لیتے ہیں ہاں بھئی آپ have you gone crazy کیا کسی محذب دنیا میں آپ نے کسی محذب حکمران کو یہ کہتے ہوئے سنائے کہ جی میں نے جو ہے وہ اس پروجیکٹ میں گلی باتی جو ہے میں نے اتنے پیسے کم کرا لیا آپ نے پروجیکٹ کو اگر میں یہ الزام لگا دوں کہ آپ نے 5 ٹائم پروجیکٹ کی قیمت بڑھائی پھر اس میں سے 1 ٹائم آپ نے کم کرا لی تو آپ کیسے مجھے ریفیوٹ کریں گے آپ اگر یہ شخصی اختیار لے لیں گے دنیا میں پروسیجرز ہوتے ہیں پاکستان میں کیا پوری دنیا کے اندر جتنے انٹرنیشنل کانٹریکٹس ہوتے ہیں ان کی ٹینڈر ہوتا ہے اس کی بات اس کے لیے پیپرا رولز بنے ہوئے ہیں پورے پروسیجرز ہیں جس کے بغیر کوئی ٹھیکہ نہیں دیا جا سکتا پنجاب میں آپ کچھ بھی کرتے ہیں تو کمپنی بنا لیتے ہیں چائنہ کے ساتھ آپ کچھ کرنے چلتے ہیں تو پرائیوٹ کمپنی کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اور پرائیوٹ کمپنیز میں جو ان کی کمپنی کا حصہ ٹو پرسنٹ ہوتا ہے اور آپ کا نائنٹی نائن پرسنٹ ہوتا ہے میں عام عوام غریبا میں کہتا ہوں جی اوکے انہوں نے اختیار کا ناجائز استعمال کیا یہ ان کی جگہ نہیں تھی کرنے کی انہوں نے کیا لیکن مجھے تو پوائنٹ ایٹ بلین ڈالرز کا فائدہ پہنچا اس پر روشنی ڈالی ہے دیکھیں جناب آپ کو پیسے تو تب بچے ہیں نا اس کا فرینزک آورٹ کرائیں انٹرنیشنل کمپنی سے اس میں گربر کیا چین کی کمپنی ہے کہ اس میں گربر کہاں ہو سکتی ہے گربر ہر جگہ ہو سکتی ہے بھئی آپ نے جو جو پروسس ہی ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے جس میں ایک شخص کے پاس اگر میاں صاحب میں عظیم کرلوں آپ کہتے ہیں جی درانی صاحب میں کہتا ہوں جی میں نے یہ فون لیا ہے نا تو میں نے جناب تمہارے ہزار روپے بچا دی ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے نا جی میں نے کہہ دی ہزار روپے بچا دی ہیں بھئی مجھے اختیار کیا پرائیس ڈسپلیڈ میں نے دکھائی ہے آپ کو پرائیس ڈسپلیڈ بھی میری تھی لیا بھی میں نے بیچا بھی میں نے خریدا بھی میں نے پیسے بھی میں نے دیئے اور احسان بیرا آپ کے ان کا تو موقف یہ ہے نا کہ بھائی چینی کمپنی ہے وہ تو چوری نہیں کرے گی چینی کمپنی چوری نہیں کرے گی چینی پوری کمپنی ہیں جو ہے they are known for this in the world چینی گورنمنٹ نے اگر فانسی کی سزا رکھی ہے وہ ان کو tolerate اس لیے نہیں کرتے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہاں corruption ہے اور کونسی پوری دنیا کے اندر جو مطلب under the table deals ہوتی ہیں ہمارے ایک دوست ہیں ہم کچھ پچاس سال سے ڈیل کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے کبھی کوئی ڈیل نہیں ان کی دیکھی جس میں under the table کچھ نہ ہوا کمپنیز کے ساتھ پرائیوٹ کمپنیز میں وہی کہہ رہا ہوں مطلب گورنمنٹ کا تو ایک اور لیول ہے نا تو آپ جو ہے آپ حکومت میں بیٹھ کے under the table deal کر رہے ہیں ہماری ایٹی ایم چور سالے چین سے ہی آتے ہیں ہاں مذہب آپ حکومت میں بیٹھ کے آپ under the table deal کر رہے ہیں اور پھر آپ میں اتنی audacity بھی ہے کہ آپ اعلان کر رہے ہیں کہ میں نے اتنے پیسے بچا لیے یہ آپ یہ پیسے بچانے کا اعلان نہیں کر رہے ہیں آپ اپنے چوری کے اختیار کا اعلان کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس اختیار تھا کہ آپ یہ بھی چڑھالے سے یا یہ بتا رہے ہیں کہ صفائی سے کام کی ہے صفائی سے تو نہیں بتا رہے وہ تو بھونے طریقے سے بتا رہے ہیں کوئی اکل مند اگر پیچھے ہوتا کہتا ہے ایک گل نہ کریں اللہ دے واسطے یہ ثبوت ہے confession statement ہے کہ آپ کے پاس ایز ای پرسن وہ اختیار تھا جو institution کا اختیار ہے individual کا اختیار نہیں ہو سکتا کسی public issue کیا در میری اس statement کو میں نے حکومتیں بھی دیکھی ہیں حکومتیں چلائے بھی ہیں حکومت کے تمام معاملات کو جاننے کے بعد میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایک فرد جو حکومتی امور کو اور حکومتی contextual جو details ہوتی ہیں ان کو جانتا ہو وہ یہ اس چیز کو acknowledge کر سکتا ہو کہ کسی individual کو یہ اختیار دیا جا سکتا ہے کہ وہ قیمت define کرے کسی project کی individual چاہے وہ reduce ہی کر رہا ہوں reduce کہاں کر رہا ہے وہ define کر رہا ہے reduce تو وہ کہہ رہا ہے نا کہ میں کر رہا ہوں بس practically کیا ہو رہا ہے کہ اس کے پاس increase اور decrease کرنے کا اختیار وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ہے یعنی power to interfere power to interfere power to change the value power to change the payment amount of payment power to change the value of the project یہ اگر ایک فرض کے پاس آجا ہے لیکن صاحب بہت میں مانتا ہوں انہوں نے اختیار کا غلط استعمال کیا بس ختم ہو گئی پاس میں امام ہوں لوگ دیکھتے ہیں والا یہ بھی اس کا جواب چاہتے ہیں میں تو دل میں سمجھ رہا ہوں لیکن میں عوام کی خاطر یہ سوال آپ سے کر رہا ہوں بھئی وہ یہ کہا کہ یاس نے خلط اختیار کیا نا لیکن اس کو کیا پڑی تھی کم کر رہا تھا اگر اس نے دونمبری کرنی تھی جو نہیں کہا کہ بھئی کہ مجھے دونمبری کرنی تھی میں کم کیوں کر رہا تھا میں تو لیکن انہوں نے پوائنٹ ایٹ بلین ڈالرز ریڈیوش تو کرایا نا جو کانٹریکٹ ایشیو ہو گیا تھا دیکھیں اب اس میں ایکسپنس لیٹر چلا گیا انہوں نے کہا روکو اس کو نیچے کراؤ میں آپ وہنے وہاں چلنے دیتے ہیں میں آپ کو یہ بتا کم کیوں کر رہا ہے ہاں کیوں کر رہا ہے اس لیے کر رہا ہے آج کا سیشن کیوں بلائے ہیں پھڑے گئے چور مچانے کے لیے آہو ہاں تو مطبع چور نالے چتر ایک ہوتا ہے پنجابی میں کہتے ہیں چور نالے چتر مطلب ایک چوری کرو اوپر سے چلاکی کرو اچھا چترہ ہٹ چتر اوکے چور نالے چتر ٹھیک ہے ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کہ آپ نے پہلے سے دیکھ لیا کہ اس پروجیکٹ میں میرے پاک میں ہاتھ مار رہا ہوں تو پہلے سے آپ نے یہ فساد بنا دی کہ میں اسے بچت کر رہا ہوں بیری گوڈ مطبع اب یہ بات آپ کسی محضب معاشرے میں کسی سسٹیمیٹک سیٹ اپ میں آپ کسی انڈیویجیول کا یہ اختیار کہ وہ پرائیس کو آلٹر کرے کم یا زیادہ کیسے یعنی سسٹم کے باہر آپریٹ کرنے کی طاقت اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سسٹم سے باہر آپریٹ کرنے تو کچھ بھی کر سکتے پھر کوئی بھی گیم ہو سکتی میں کہتا ہوں کہ آپ نے ٹین ٹائم انفلیٹڈ پرائیس لگائی آپ نے ٹو ٹائم اس کو کم کر کے باقی آپ نے وہی روپے کی چیز چار کر کے دو کا ڈسکاؤنٹ لے لیا وہ جیسے سیل پر نہیں لگا ہوتا سیونٹی پرسنٹ سیل ہوئی بھی ہے اس میں بھی فائدہ ہوتا ہے اس میں بھی فائدہ ہوتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ تو وہ سیل ہے جو چھوٹی خوٹی دکانے لگاتی ہیں آپ نے بھی لگا دی اور آپ نے دیکھا کہ اس طرح چیزیں بکتی ہیں آپ بزنس کرتے ہیں حکومت چھوڑے آپ نے بزنس کی ہے حکومت کے اندر بھی مجھ سے غلط تھی پہلے میں کہتا تھا کہ اسیملی میں کوئی بزنس میں نہیں ہے دو تین تو ہیں ساری ہیں ہر ایک نے بزنس سیکھ لیا ہے وہاں پر اور آج تو مجھے بڑا مطلب وہ رہا تھا بارال نہیں نہیں آپ رک گئے بلتے ہیں مطلب مجھے حکومت والوں پر طرح سے آ رہا تھا کیوں پھنس گئے ادھر مشاک ایکسپرٹ میں رضیانی کہنا چاہتا لیکن وہ گھنوں میں پھنس گئے ہاں مطلب یہ ہے کہ ایک طرف جو تھے وہ اتنے بڑے بڑے مطلب ہالی وٹ کے ہالی وٹ کے پروفیشنلز موجود تھے اور دوسری طرف بیچارے سادہ لوگ تھے نوے نوے آجہ خوشی شاہ صاحب نے تقریر کی اس طرف چلنا چاہیں گے خوشی صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی ان کی ایک بات میرے دل کو بڑے لگی انہیں ایک صاحب کے بارے میں کہا کہ یا جب پانچ سال تو عوام کی بات سنیں نا سر عوام کی بات جواب تو دیں نا سر عوام چاہتی ہے کہ جو ان کے لیڈران وہاں بیٹھے ہیں وہ دل کے صاف ایک ٹی وی آنکر جیسے منافق نوم مجھ جیسے کہ جدھر بیٹھ گئے جس کی چرچہ ہو گئی اس کے ساتھ لگ گئے لیکن انہیں کہا کہ یا جب پانچ سال ہمارے ساتھ تھے تو ہماری تعریفیں کرتے تھے آج ہم ہمارے خلاف بول جو تو ہم نہیں دکھتا تو میں انہیں کہوں گا کہ رضا ربانی صاحب سے پوچھے میرے بھائی ہیں انٹیلیکچولی اتنے ساؤنڈ آدمی ہیں کہ انہوں نے ووٹ دیا زداری صاحب کے کہنے پہ اور ساتھ روئے بھی وہ روئے کیوں مطلب دیکھیں نا بات یہ ہے وہ ہمارا پھر نیسے وہ بات دوسری ہے ہمارا وہ کہتے ہیں چھارج کیوں ڈے وے پرون کو میرا صاحب وہ بات دوسری ہے بہدود کے دوسری بہدود کے دوسری کیسے بات ہیں بڑے بھائی کا آرڈر تھا آپ مجھے سر آپ مجھے آپ کہیں گے کہ اس پر تم نے بات نہیں کرنی میں چپ ہو جاؤں گا آپ بڑے بھائی دل روتا رہے گا کوئی بات نہیں لیکن ایک یہ کہ آج میں کہوں جی درانی صاحب بڑے بھلے آدمی ہے بھائی یار اس کے اوپر اچھے کل میری آپ کی بھجائے میں دھرانی صاحب بڑا بے بچور بدماش میں میں بتاتا ہوں تو یہ تو غلط آتا ہے دیکھیں اس کے اوپر ایک پورا ہم پروگرام کریں گے کسی دن کہ یہ کیا ڈائنمک یہ الیکٹیبلیٹی کا ڈالا جو ہوتا ہے اس کی میں پوری ایک ڈائنمک دیکھیں اس وقت اگر ہم اس طرف جائیں گے ایسی ٹچ کر دیں اگر اس طرف جائیں گے ہم تو اصل ایشیو جو ہے وہ عوام کی نظروں میں بکھر جائے گا آپ کچھ ادھر کی پارٹی لگ رہے ہیں نہیں صاحب میں تو میں تو پارٹی لگ رہا ہوں میں تو دیکھیں میں اس وقت یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک سیشن بلایا صاحب آپ نے اچھی بات کر دی اگر ہم غلط طرف جائیں گے تو کام کی بات رہ جائے گی تو صاحب پوری حکومت پوری حکومت غلط طرف لگی ہوئی ہے کام پر کام ٹھینگ ہوا ہو رہا ہے کوئی بحث نہیں ہو رہی صبح سے شام تک کہ یار اسیمبلی میں سیشن بلایا جائے یار دولر کیسے کابو کرنا ہے سٹاک ایکشن میں نے آپ سے کل کھاتا آپ میرے پہنس ٹھاتے ہیں میں کہا سٹاک ایکشن جوالوں کو بلاو ایسے اوپر جائے گی کل میٹنگ ہوئی آج اوپر چلے گی ٹھیک ہے سر بڑے لوگ جانتے ہیں دھندہ کیسے کرنا ہے دھندے والا کو بلاو دھندہ کر کے دکھا دیں گے ان کو راضی خوشی رکھو ٹھیک ہے آج میڈیا والا کوئی بلا لیا یار اگر چار چار انٹرویو بیٹھ کے وہ لوگ دیں گے جنہیں چوبیس چوبیس گھنٹے کام کرنا چاہیے تو سر میں یہ تینکیو تینکیو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کی ڈیٹ پہ ہم چونکہ ایک تو پھر ہم ہی کام کی بات کر رہے ہیں وہ تو میلا کر رہے ہیں ہمارا ہماری سٹیکس ہیں ان کی کیا ہیں آئی ڈونٹ نو تو وہ جبھی دو چینلز پہ تھے اس وقت ہمارے فینس منسٹر بس ان کو یہی کیا مطلب کم کوئی نہیں سنوڑ مطلب یہ ہے نا کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم چاہتے کیا ہیں لیکن پھر بھی چلو کچھ تو کر رہے ہیں بولتو رہے ہیں بس کا بولنے دو میں تو چاہی پیر ہوں وہ بول رہے ہیں نا اس میں میں آپ کو میں نے آپ سے یہ کہا کہ تین ابجیکٹیف تھے ٹھیک ہے نا جی ایک ان کا ابجیکٹیف پہلا دوسرا اور تیسرا تیسرے میں انہوں نے اب میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک بات تھی کہ جناب ہم نے اتنے پیسے کم کرا دی ہم نے یہ کرا دی ہم نے وہ کرا دی یہ انہوں نے اپنے خلاف خود ایک ثبوت دی ہے میرے خیال میں اس کو کبھی کسی نے استعمال لیں کیا لیکن یہ ان کے اگینسٹ ایویڈنس ہے کہ انہوں کے پاس وہ اختیار تھا جو نہیں ان کا بنتا تھا ٹھیک ہے اس میں میں یہ بھی چاہتا ہوں جناب کہ اس ساری سیچویشن کے بعد جو نیب کے بارے میں میں نے بات کر دی پہلے ہی کہ نیب کو ایک تفصیلی جواب دینا چاہیے اس کا نیب اگر چاہے تو ان کے خلاف کنٹیمٹ کا کوٹ میں کیس بھی کر سکتی ہے لیکن اس کا کتنا فائدہ ہوگا کتنا نکتان ہوگا بسپستہ یہ درخواست کروں گا ہم نے جب بھی ان سے کوئی درخواست کی ان کے فائدے کی کی ہے ہتکڑی والی بات ہم نے پہلے کر دی تھی اگلے دن ہوا انہوں نے نہیں اس بات کو سنا تو اس کا بہت برا ریزلٹ آج تک ان کے سامنے آیا آپ بھی دھکے لفظوں سمجھاتے ہیں آپ نہیں بیرسا دمروز صاحب کو سمجھا ہے کہ ہم دو دن سے سمجھا رہے ہیں ٹی وی پینا بند کر وہ نہیں سمجھتے تو ہم کیا کریں ہم کسی کے جا کے کپڑے تو نہیں پکڑ سکتے نا مطلب دیکھیں ہمارا کام ہے ہمارا کام ہے کہ بھئی آپ اس وقت جو ہے بولنے کے بجائے کام کے ذریعے بولیں الفاظ کے ذریعے پڑنگ الفاظ کے ذریعے نہ بولیں اب آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے جتنی کوریج آپ چاہیں آپ کو مل سکتی ہے بٹ یہ جو کوریج کی بھوک ہوتی ہے اس میں سے نکلیں پوجیکشن کی بھوک میں سے نکلیں کام کی طرف آئیں وہ کام خود بولے گا سر وہ کام بولے گا تو اتنی زور سے بولے گا کہ پوری دنیا دیکھے گی جب جاد چڑے گا تو ساری دنیا دیکھے گی سورج نکلے گا تو سارے ملک میں روشنی ہوگا اگر رات کے وقت چوک میں بیٹھ کے آپ کہیں دیکھو سورج نکلا ہوئے تو لوگ ہسیں گے تو ضرور آپ کا انٹرویو بھی چلا دیں گے ٹی وی کے اوپر لیکن ہسیں گے اپنے آپ کو ہسنے کے لیے نہ چھوڑیں ہم آپ کے ہم درد ہیں ہم عوام ہیں چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جن لوگوں کو ریپلیس کرنے کے لیے آپ آئیں آپ ان سے بہتر ہیں اب یہ نہ ہو کہ ان کی گئی گزری پرفارمنس بھی جو کہ فیلحال اچھی لگ رہی ہے جو کہ عوام کو فیلحال سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ گندے تھے تو آپ اچھے ہوئے ہیں تو اچھے ہو گئے ہیں ہمارے ذات کیوں گندہ ہو رہا ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو کچھ اچھا کرنے کا اور اچھا ہوگا مجھے اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن اچھا کب ہوگا یہ آپ پہ سوال ہے سب وقت پہ بھی جانا ہے مجھے ایک منٹ میں لیکن میں چاہوں گا اس موضوع کو کنکلوڈ کر دیں اس کے بعد میں آپ سے بات یہ کرنے چاہوں گا کہ کیا آج جو ہم نے خوشی ساتھ آپ کی تقریب میں دیکھا آپ کو ایسا تو نہیں لگ رہا کہ یہ اب جس کا ہم بڑے دن سے دعا کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ اپوزیشن مل جائے کیا لگتا ہے کہ معاملہ اس طرف جا رہا ہے یا نہیں لیکن اس کو وقفے کے بعد بات کریں گے اس معاملے میں کچھ رہ گی بھر میرا تو اس میں یہ ہے کہ آج کا جو سارا اجلاس تھا نا اس کی بس ایک ہی خوبصورتی تھی دونوں اکٹھے تھے پھر بعد میں مزید بات یہ لو آپ نے تو ایک چھوٹا ثوقت فر لیجئے اب واپس آئیں گے تو اس پہ بات کریں گے کہ کیا ہماری اپوزیشن کی جو متعدد دھڑیں وہ مل رہے ہیں اور اس پہ میں اور درائی صاحب ایک عرصہ سے گزارش کرتے رہے ہیں کہ اللہ کرے یہ مل جائیں اور حکومت سے بھی درخواست کی کہ ان کو کوشش کریں کہ یہ مل جائیں کیونکہ جب یہ مل جائیں گے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہوا سمجھ میں آئے گا کہ دراصل ان کی اصل نیت ہے کیا ایک چھوٹا ثوقت فر لیجئے محاصل رہنے کا بہت بہت شکریہ درائی صاحب ہماری دعا پوری ہوئی اللہ تعالی نے سن لی کے نہیں اس پہ آپ سے کومنٹ لینا ہے لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ایک اور جو شباز شیف صاحب نے کچھ عظیم و شان بات کہی وہ بھی دیکھے لیتے ہیں انہیں نے کہا کہ we have evidence کہ آپ کی اور آپ کے بچوں کی چائنہ میں اور ٹرکی میں investments ہیں اور companies ہیں اگر وہ evidence ہے تو evidence یہاں پر لے آئیں اور میں آپ سے معافی مانگوں گا اپنے ایوان میں اپنے عظیم بھائیوں اور بہنوں سے معافی مانگوں گا آپ سے معافی مانگوں گا کیونکہ میں پھر اس قابل نہیں ہوں کہ میں اس ایوان میں ایک لمحے کے لیے میں اٹھاروں میں یہی حصول ان کے بھائی پہ بھی apply ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا زداری صاحب پہ apply ہوتا ہے کی نہیں ہوتا نہیں اس کے تو وزہ مدار نہیں ہے ساتھ تو ہے نا اپنی بات کی ساتھ ہیں اس پہ بھی ایک سکنڈ میں آتا ہوں انہوں نے کہا کہ ترکی اور چین کا الزام مجھ پہ نہیں انہوں نے کہا تھا میں میں میری گزارش چلیں لندن بھی کر لیتے ہیں لیکن بھائیہ فرانس نیپال باقی جبوں پہ ہیں اس کا تو انہوں نے ڈینائی نہیں کیا یہ بھائی نہیں کیا کہیں ڈینائی نہیں کیا میں نے ترکی اور چین سنا آپ کے تھے لندن بھی سنا لیکن نیو یورک اس کا تو کوئی ذکر نہیں زداری صاحب نیو یورک بڑی میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے کہ ترکی اور چین کو یہ ان کی تعلقات کو ان کے بیک ٹروپ کو ابیوس کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے لیے جو ہے یہ بہت ہی ناجائز بات ٹھیک ہے اور جہاں تک تعلق ہے ان کا اور میں دیکھیں ہم نے کبھی کوئی ایسے ایسے کیسز اور ایسے ایسے پروجیکٹس جس کے اندر ان کی بلیٹنٹ قسم کی کرپشن کی انوالمنٹس ہیں ہم نے اپنے پروگرام کے پیٹرن میں ان کو کبھی بہت زیادہ ایکسپوز کرنے کی کوشش نہیں کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ چیزیں ڈیو پروسس کے ذریعے سامنے آئیں ٹھیک ہے لیکن میں انہیں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ برائے بیرمانی آپ ہمارے اداروں کو ہمارے ملک کو اور ہمارے ملک کے اندر جو جتنا کتنے بھی احتساب کے ادارے ہیں یا ملک کی سیکیورٹی کے ادارے ہیں یا ہمارے دوست ممالک ہیں آپ ان سے ہمارے تعلقات اداروں کی حیثیت اور اداروں کی فنکشننگ کبھی آپ فوج کو اور عدلیہ کو اکٹھا کر دیتے ہیں اگر نئی حکومت نہیں آئی ہوتی اگر نئی حکومت آئی ہوتی ہے تو آپ نیپ کو اور حکومت کو اکٹھا کر دیتے ہیں آپ کی طرف جب کوئی انگلی بھی اٹھ جائے تو آپ اس درخز کو کاٹنے میں مشروف ہو جاتے ہیں جس پہ آپ خود بھی بیٹھے ہیں چونکہ آپ کے آشانے باہر بنے میں ہیں تو برائے مربانی ہمارے ملک کے آشانوں کو ہمارے ملک کے محافظ اداروں کو اور ہمارے ملک کی ادریہ اور ہمارے ملک کا نیب ہمارے ملک کی فوج اور وہ تمام ادارے جو اس ملکے ہیں آپ ان کو ملائن کرنے کی کوشش نہ کریں جو ایکوزیشن آپ پہ ہوئی ہے آپ اس کا جواب دیں اور اس کا جواب دینے کے بعد جو ریزلٹ نکلے گا اس کو ہم بھی مجبور ہے تسلیم کرنے کے لیے ہم نے فتر سال سے آپ 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 لوگوں کی جو مالی وسائل کی وجہ سے اس ملک کو چلانے اور اس ملک کو لوٹنے کا استحقاق لے لیتے ہیں ہم نے ظلم سہے اور سہے لیں گے لیکن آپ کو ہم یہ حق کبھی نہیں دیں گے کہ آپ پہ اگر الزام بھی لگے آپ کے خلاف کوئی اقدام کا عمل شروع ہو تو اس عمل سے پہلے آپ دھمکیوں پہ آجائیں عوام کو دھمکیاں نہیں دیا کرتے اداروں کو دھمکیاں نہیں دیا کرتے کیا اب یہ دونوں مل کے دھمکیاں دے رہے ہیں اب یہ دونوں مل کے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں ہاتھوں میں ہارٹ ڈال کے اپنے مسلس دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اس وقت جو ہے قوم کو اب نہیں قوم اس وقت ان کا سبجیکٹ نہیں ہے اگر قوم سبجیکٹ ہوتا تو قوم کے ایشیوز کو شامل کرتے اس وقت یہ پاورز اور وہ تمام پاورز سینٹرز جو ملک کے اندر ہیں ان کو یہ تھریٹ کر رہے ہیں اور ملک کے باہر والوں کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں وہ میں آپ کو پھر کسی دن بتاؤں گا ملک کے باہر جو ہے یہ ہر قسم کے پاؤں پکڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں پاؤں پکڑے ہیں لیکن وہاں انہیں اب کوئی پاؤں نہیں پکڑا اب یہاں کوئی نہیں کوئی نہیں آئے گا کچھ نہیں ہو سکتا باہر سے آپ کوئی مدد نہیں ملے گی باہر سے ہم نے پہلے بات کی ہم سمجھ گئے لیکن پھر ان دونوں کی جوائنٹ سٹریٹیجی آپ کو کیا دیکھ رہی ہے مجھے جوائنٹ سٹریٹیجی یہ لگ رہی ہے کہ ابھی تو یہ سڑک پہ نہیں آسکتے بھنسے میں چونکہ سڑک پہ عوام ان کے ساتھ نہیں فلحال عوام ان کے ساتھ نہیں ہے فلحال میں فلحال آج کی ڈیٹ پہ نہیں فلحال میں نے اس لئے ڈالا کہ اگر حکومت نے وہ شوصلہ نہ پکڑا تو یہ فلحال بدل سکتی ہے دیکھیں جی وہ اگلا اس وقت بات کریں گے آپ وہی والا کام کریں جو حکومتی بندے جو ہے نا وہ سٹریٹمنٹس دے رہے ہیں آج کل ہمیں جو ہے جی وہ کہیں سے کوئی بھیگنی مل رہی ہاں جی اور اگر یہ ہوا تو ملک میں یہ ہو جائے گا سر میرا تو کام آج ایک وزیر صاحب بیان دے رہے تھے کہ جی ہم اگر آئی ایم 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 ایف نے کہا کہ تم ایک سو چوراسی کا ڈالر کر دو تو ہم نہیں کریں گے اب اگلے دن اخبار والا پتہ کیا نکالے گا ایک سو چوراسی کہونے والا ہے بھئی آپ کو بولنے میں تھوڑی سی یار اتیاد کر لو میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہ اپنے پاؤں پہ کلارے مارنے کا جو ایکسپرٹیز ہے وہ تو اس لیے سر میں آپ کو آپ نے جو سوال کیا ہے اس کے جواب میں میں یہ کہوں گا کہ جناب یہ اس وقت اکٹھے ہو کے صرف اور صرف دھمکار رہے ہیں کس کو حکومت کو اور حکومتی اور سٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز کو کہ ہم اکٹھے ہو کے وہ کہتے ہیں میری تنخواہ براو ورنہ پھر وہ اگر آنکھیں نکالے تو کہتے ہیں انہیں یہی تنخواہ پہ کام کریں گے ابھی یہ ورنہ 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 چل رہے ہیں اور یہ ابھی چلتا رہے گا یہ جو کرتے ہیں کر لیں چلی میں یہ پارلیمنٹ میں کوئی تبدیلی نہیں رہا سکتے میں پریڈکشن نہیں کرتا کہ کیا ہوگا لیکن میں آپ سے پھر درخواست نہیں کرتا ہوں میڈیم ٹرم بھی سمجھا دیجئے کہ ابھی تو ورنہ ورنہ ہے ان کے اندر آگے کی سٹریٹیجی یا دم کیا ہے دیکھیں جی آگے کی ان کی سٹریٹیجی یہ ہوگی کہ اب یہ چاہیں گے کہ ہم اپنی جو پارلیمنٹ کے اندر سٹرنس ہیں ان کو بڑھانے کا کوئی راستہ نکالیں یعنی خرید و فروخت خرید و فروخت یا مطلب پارٹیز کو بریک اوے کرنا خرید و فروخت ہاں جو حکومت کی الائز ہیں ان کو ان کو یہ ایجیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ حکومت کے ساتھ ان کنفرنٹریشن آئے اچھا بغیر اوکے بغیر چھوڑے بہیرڈ کے کرائسیس کریٹ ہاں کرائسیس کریٹ کرنے یہ سڑک پہ نہیں جا سکتے چونکہ اتنے گٹنوں میں جان نہیں ہے پبلک ان کے ساتھ نہیں ہے چھیک ہے یہ سمجھ میں آگے ہاں اچھا یہ جو ہے یہ حکومت کے جو الائز ہیں ان کو توڑنے کے لیے یہ اپنا مسل فائننشل مسل اور اپنا انفلنس مسل اور فیوچر کی جو ٹیمٹیشنز ہیں وہ دینے کی کوشش کریں گے اور وہ انٹرن وہ تھوڑا بہت حکومت کو پریشرائز کرنے کی کوشش کریں گے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اقدام جو ہوگا یہ مزید حکومت کی سیور ہوگی ان کی طرف سے حکومت کو اس کا نقصان نہیں ہوگا وہ کیسے اس پہ میں کبھی بات کرلوں گا ابھی میں اکتر سال گزر گئے گرہائی صاحب اکتر سال ایک زمانے سے میں جب سے میڈیا پہ آئے ہوں بیارہ چودہ پندرہ سال جو بھی ہو گئے اس میں میں نے بہت سے ایسے سیاستدانوں کے ساتھ بھی دوستی رہی اٹھنا بیٹھنا رہا فوج کے لوگوں کے ساتھ بھی دوستی رہی اٹھنا بیٹھنا رہا ہم نے دیکھا کہ اس جرنی ہے پاکستان کی اس میں کبھی ڈکٹیٹر شپ رہی کبھی آرمی آئی کبھی آرمی انڈیوزڈ ڈیموکرسی آئی جنہیں جو صاحب پرویز علیہ صاحب وہ آرمی کے کبر میں تھی اور ایک کلیر ڈیموکرسی آئی بھٹو صاحب آئے بین ازیس صاحب آئیں ایم آئی ڈی ہوئی لیکن صرف وہ سب تو ہو گیا آج دوزاٹھارہ اکٹوبر دوزاٹھارہ ختم ہو رہا ہے دوزاٹھارہ نکل گیا میں پاس کچھ چار منٹ ہیں وات ایک عام پاکستانی کیا توقع کرے آج خرشی صاحب صاحب نے بڑے اچھی آج کہی ہے پہلے کہی تھی انہوں نے کہا جی کے ملک میں چالیس سال مارشل آ رہا ہے میرے حساب سے کتی پینتیس ایک سال رہا ہے پینتیس ایک سال دوزاٹھار کے فرق الیکٹڈ گورنمنٹ رہی ہے ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں کہ خرشی صاحب نے تھوڑی سی غلط بات کہی ہے غلطی ہو گئی ہے مطلب اصل میں ملک کے اندر ستر میں سے تقریباً یا اکتر میں سے تقریباً اٹھ سٹھ سال پینسٹھ سال جو ہے مارشل آ ہی رہا ہے کیونکہ دیموکریٹ ہیں وہ بھی یہاں پہ مارشل آ کا لفظ نکال دیں یہاں پہ عامریت رہی ہے بادشاہ یا فوجی رہا ہے یا بادشاہت رہی ہے یا فوجی رہا ہے یا عامر رہا ہے یا عامر رہا ہے یا وردی کا عامر رہا ہے یا بغیر وردی کے عامر رہا ہے اچھا اور پہلے وردی اور بغیر وردی کے عامر ہوتے تھے اب وردی کے مقابلہ کرنے کے لیے عامریت کے خاندان آگئے ہیں اب خاندانی عامریتیں آگئی ہیں اب یہ ہے کہ لٹیروں کی فوج ہے ایک جو کے نیچے بھی کچھ نہیں جانے دیتی وہ سارے کے سارے کٹھے مل کے ایک ادھر ایک ادھر ایک صوبے میں ایک مرکز میں ایک وزیر ایک مشیر ایک کہیں ایک کہیں مطلب یہ ہے میں ان لوگوں کا نہیں کہتا کہ کسی کا بچہ سیافت میں آ جائے اور وہ electability یہ نہیں میں یہ جو بزریہ پیدائش حکمرانی کا حق جو بچہ پیدا ہونا ہے اس کا یہ حق چاہے وہ اپنے merit proof کرے یا نہ کرے اس کا یہ حق کہ جناب وہ آپ کا حکمران ہوگا اب بھئی شہباز صاحب اگر اندر چلے جائیں گے تو بس پھر حمدہ صاحب کو ہی بنانا پڑے گا ورنہ انتظار فرمائیے مطلب یہ ہے کہ یہ سب ہمارے بچے ہیں لیکن ان بچوں کو ڈیوب پروسس سے گزرنے کی آپ اجازت نہیں دیتے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ملک کے اندر ایک تبدیلی کا عمل شروع ہوا ہے اس عمل کے نتیجے میں ہمیں مزید جمہوریت اس ملک میں لانی پڑے گی انشاءاللہ اور اس جمہوریت کے اندر آپ کو جمہوریت کو ملک کے الیکٹیبلیٹی کے پروسس سے آگے بڑھاتے ہوئے اس کو پارٹی کی الیکشن تک لی جانا پڑے گا الیکشن کمیشن کو الیکشنوں سے چلتے ہوئے پارٹی کے الیکشنوں تک جانا پڑے گا آپ کو پورے ملک کے اندر لیٹر اینڈ سپیرٹ میں جمہوریت کو لانا پڑے گا اچھا آپ نے باپنا یہ بات کی کہ جمہوریت کو لانا پڑے گا وقت ختم ہو رہا ہے میں یہ چاہوں گا کہ اگر کل ہمارے پاس کوئی اور اسیمبلی میں کوئی بہت ایمپورٹنٹ کام نہ ہوا تو ہم شاید میرے خالصے کل اگر موقعوں کا ہفتے کا آخری شور کل ہمارا تو اس موضوع کو ٹچ کریں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ اور جمہوریت کو مستحقیم کرنا ہے اس کا مطلب کیا بھئی جمہوریت تو ہے جمہوری طریقے سے الیکشن ہوا ہے لوگ یہ کہیں گے میں سمجھ جو آپ پہتے ہیں کہ بھی الیکشن ہوا ہے نا دیموکرسی آئی بھی ہے الیکشن کیا الیکشن سے حکومت آئی ہے آپ جب کہتے ہیں جمہوریت کو اور لانا پڑے گا تو اسی اگر کل وقت ملا اس میں کل اور بھی کچھ ہوا تو اس کے باوجود اس کا ایک سیگمنٹ میں تو خالے کل بڑی ایک اور اہم کوئی نے کوئی اسیمبلی میں کام ہو رہا کلتے سیشن ہے نا سر تو بہت اہم باتیں ہوں گی وہاں پہ اس میں دیکھیں اس کو سیگمنٹ کو ہم نہیں سیگمنٹ تو آج ختم ہو گیا انشاءاللہ کل پھر ملا کام ہوگی آیدان